بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کنسائی اسپیشل تو یوٹیوب پہ اس کے متعلق بہت کم ویڈیو ہے اگر ہیں تو دوسری لینگویج میں ہیں اردو میں نہیں ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنسائی کے دھاگے کیسے مثلا لگا جاتے ہیں یہ ہے بیلی نیڈل ٹھیک ہے یہ دوسری نیڈل والا یہ دو لوپر والا ہے یہ پیتھے والے لوپر کا یا یونی لوپر کا ٹھیک ہے یہ اورنج جو چڑھایا ہوئے میں نے کلر اس لئے چڑھائیں تاکہ دیکھنے میں آپ کو آسان ہی ہو اور ہمیں سمجھنے میں بھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ دھاگہ آپ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ باہر سے ڈال کے اس کے اندر سے بھی نکال سکتے ہیں منکل آسان ہے اور اس کی جو کھیچیں وہ آپ اتنی رکھیں مطلب کہ ایسے یہ دیکھیں آپ جب کھیچیں تو آپ کے انگلی پہ ایسا نشان آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد والا جو ہے وہ اس سے تھوڑا کم رکھنا ہے کیونکہ جو پیچھے والی یہ نیڈلی نا یہ والی والیکم سلام اس کا جو ہے نا یہ نارمل چاہیے ورنہ یہ جو اس کا سامنے والا یہ ٹاکہ ہے نا یہ نہیں بنتا یہ کھول جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا ہے یہ ہے پیچھے والے لوپر کا مطلب اس سوئی سے چلتا ہے اس کے ساتھ اور یہ بھی نرم رکھنا ہے اور یہ تھوڑا باریک رکھنا ہے یہ والا اور یہ والا کے دونوں ٹائٹ رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیٹنگ دیکھ لی یہ ایسے آتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ ملٹی کلر کا جو چڑھا ہوا ہے یہ پیچھے والا ہمیشہ ہر جگہ سے پیچھے رہے گا یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی پیچھے رہے گا اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اندر کی جانب سے ٹھیک ہے اندر کی جانب سے یہ اندر اس کے دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے ہیں نا ایک اوپر ایک نیچے اوپر والے میں ملٹی کلر جائے گا پیچھے لیوپر والا ٹھیک ہے اور یہاں ہمپر بھی دو ہول ہیں پیچھے والے میں ملٹی کلر جائے گا اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے نکلے گا اس کو پیچھے کر کے گول گھوما کر راؤنڈ کر کے آپ پیچھے والے میں ملٹی ڈالیں اور یہ ملٹی پیچھے والا سیدھا آئے گا ٹھیک ہے اوپر کی یہاں سے ٹھیک ہے اس کا ہول ہے نا یہاں پر ہے یہاں پر میں نے نیچان لگایا ہوا ہے اور یہاں سے ڈال کے آپ نے اسے چڑھا کر یہاں سے کھیچ کے یہاں پر رکھنا ہے پھر یہ والا گرین والا بھی اسی طریقے سے آگے والے جو اس کے ہول ہیں آگے والا یہ ہول اس میں ڈال کے سیدھا آئے گا ایسے وہاں سے اس کے اور اس کا ہول یہ ہے ادھر ہے ادھر سے آپ ڈال کے یہاں سے ایسے ہونا چاہیے یہ دھیان رکھیں چڑھا کے دونوں دھاگے ادھر کر دینے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد میڈل والے دھاگے یہ اورنج جو ہے یہ آگے والے سوئی کا ٹھیک ہے یہ پیچھے پیچھے سے آپ چڑھا کر یہاں سے بھی چڑھا کر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سیدھا پہلی سوئی میں ڈالیں گے اور یہ بلو والا جو جو آ رہا ہے آگے والے سے چڑھا کر یہاں سے پیچھے والے سوئی میں ڈالیں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ دھاگے چڑھانا بالکل آسانی سے سمجھ میں آگیا ہوگا بیسیکلی میں سندھی زبان والا ہوں تو ہماری قومی زبان ہے اور اس لئے میں نے آپ کو اردو میں بتایا ٹھیک ہے اور یہ میں نے کچھ پریکٹس کی ہوئی ہے یہ الگ الگ کپڑے تھے یہاں سے یہ دیکھیں یہ الگ الگ کپڑے تھے میں نے ان کو آپ اس سے اجرک کی کھیری بھی لگا سکتے ہیں اور دو کپڑے ملا سکتے ہیں لیس بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں نے ڈیزائن بنائی ہوئی ہے اور اگر آپ نے ایسی بنانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بالکلی مطلب کے لوز کر دینا ہے مکمل طور پر لوز کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو یہ ٹاپ ہے یہ آرام سے اٹھ جا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کھیچ کے اگر پیکا کرنا ہے تو اس طرف سے یہاں پر اس طرف کھیچنا ہے تاکہ آپ کا ٹاکہ بارک چلے اور میں آپ کو بتا دا چلوں اللہ علیکم سلام خوش آزداد ناچا یہ دیکھیں آپ یہاں سے چلائیں گے ٹاپ کے بالکل نزدیک چلائیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارے طریقے سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آر ہے اسے آر والا یہ سندھ میں تو آر کے نام سے مچھا ہو رہے بہت پیکو ٹھیک ہے اور آپ نے اگر اسے اندر کپڑے کی طرف چلانا ہے تو وہ ابھی آپ کو میں دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا بن رہا ہے یہ دیکھیں بلکل میں نے بھی میں نے ابھی ابھی چائنیز لینگویج میں ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد خود میں نے اپنی مشین کی سیٹنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہاں آپ کو یہ ایک اور چیز اہم بتاتا چلوں کہ یہ جس نیڈل کی نوک ہوتی ہے نا یہ دونوں برابر ہونی چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے برابر ہونی چاہیے اور ان کا جو فیس ہے وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اور آپ کو میں ایک اور چیز نوٹ کراتا چلوں کہ آپ دیکھیں اس کا گھسنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکلی پرفیکٹ طریقے سے یہ لگ نہیں رہی فنگر میں لگ نہیں رہی فنگر میں لگے گی تو پھر وہ آپ کا ٹاکا جو ہے نا مطلب ہسائے گی یہ دیکھیں بلکل یہ جو یہ بارک فنگر ہے نا آپ کو دیکھاتا چلوں یہ والی یہ دیکھیں اسے آپ نے ٹاکا کو یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے بلکلی مطمئن چلے گی اور اس کے بعد پرفیکٹ ٹاکا دے گی یہ دیکھیں باہر کی طرف بھی بلکل ایسے ہی آ رہی ہے یہ دیکھ بھائی جزاک اللہ خیر امید ہے آپ کو ہماری چیزیں اور ہمارا کام بلکل پسند آیا ہوگا میں نے سوچا کہ تھوڑی سی مجھے معلومات ہے تو اپنے دوستوں تک پہنچا دوں کیونکہ یوٹیوب پہ اس کے متعلق کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ والے ٹائٹ رکھنا ہے یہ والا اس سے تھوڑا لوس رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ والا کیونکہ یہ دو ساتھ میں کام کرتے ہیں یہ دو ساتھ میں کام کرتے ہیں آپ نے یہ والا اور یہ والا تھوڑا ہارڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہاں سب سے پہلے یہ ٹائٹ اس کے بعد یہ ٹائٹ ٹھیک ہے نارمل اس سے کم رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ والا یہ والا ٹائٹ رکھنا ہے اور یہ لوس رکھنا ہے ایسے نہیں آپ نے یہ ٹائٹ کیا یہ ٹائٹ کیا یہ ٹائٹ کیا یہ ٹائٹ کیا یہ نہیں یہ اور یہ جو اس کی اس پیٹ آپ نے ٹائٹ کی رکھنی ہے نا وہ سیم اس کی رکھنی ہے اور اس کی اس سے زیادہ رکھنی ہے اس کی سب سے کم رکھیں نیٹائیٹ پھر آپ کا ٹاکہ بھی بلکل پرفیکٹ بنے گا کیونکہ یہ باہر والی سوئی ہے نا اس کا ٹاکہ باہر نکلتا ہے کپڑے کے باہر نکلے گا تو وہ خوبصورت دیکھے گا بڑی مہربانی چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اللہ حافظ